السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے تو آج میں ایک اور ویڈیو لے کے آگئی آپ لوگ کے پاس امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور اچھا لگے گا آج دیکھیں میں آئی ہوں اسپارتہ پارک میں یہ ہمارا اسپارتہ کا سب سے بڑا پارک ہے ایک ہی ہے ایک چھوٹا سا ہے یہ سب سے بڑا ہے تو یہاں سے دیکھیں لوگ پورا شہر دیکھتا ہے یہ پورا ہمارا اسپارتہ شہر ہے صحیح ہے نا اور چاروں طرف سے دیکھو ایسا ہے بس ایسے ہی نظارہ دیکھتا ہے اور پورا ایک جیسا لگتا ہے ہمارا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے سامنے سے ایسے ویڈیو میں میں بھی دیکھ رہی ہوں تو اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا مجھے جتنا مجھے پار سے دیکھنے میں لگ رہا تھا بڑا خوبصورت ہے ہمارا اور یہ ہم نا سب سے پہلے گاڑی میں ایک دن سب سے اوپر آئے تھے ابھی ہم نیچے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں یہ سب سے اوپر چڑ گئے ہیں اس سے اوپر بھی ایک پہاڑ ہے ابھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو اس میں نا لوگ بس گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں سے پھر نیچے اترتے ہیں یہاں ہے ابھی میں آگے چل کے وہ پہاڑ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کہاں کو دیکھیں نظرہ کتان خوبصورت لگ رہا یہ پورا بس یہ ہمارا شہر ہے جتنا دکھ رہا ہے نا کتنا یہ ہمارا شہر ہے اس پارتہ تو ایسے بہت خوبصورت ہے اتنی لمبی لمبی بیلڈنگیں بھی نہیں ہیں بس صحیح ہے اچھا ہے تو ایسا یہ پیچھے کو یہ پہاڑ ہے تو یہ ابھی نا میں نیچے نیچے کی طرف جا رہی ہیں اوپر چڑھائیں میں بہت مشکل ہوتی ہے وہ کیا نام سے بہت تھک جاتے ہیں اس لئے ہم گاڑی میں آئیں کیونکہ پیدل چلو نا چڑھتے چڑھتے ہی بس تھکن ہو جاتی ہیں تو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ گاڑی میں جائیں گے اور آرام آرام سے نیچے کو اتریں گے اس لئے پھر ہم نیچے کو ابھی جا رہے ہیں جیسے نیچے جانے میں اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے تیزی سے جارے اوپر کی طرف ہے بہت اونچا پہاڑ کے اوپر یہ پارک بناوا ہے تو اس لئے بس ہم جلدی ایسا لگتا ہے جیسے جلدی جلدی ہم نیچے کوئی طرف جا رہے ہیں تو چارہ طرف سے یہ پہاڑ دیکھ رہا ہے وہ دوسرے شہر کا پہاڑ جو سفید کلر کا دکھ رہا ہے اب لوگ کو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ بلکل پاس ہی ہے ہمارے مگر وہ بہت دور ہے تو یہ شہر کا ہمارا نظارہ دیکھیں پورا کیسے صحیح سے دیکھتا ہے اور یہ پیچھے کا پہاڑ جو ابھی ہم یہ میں اوپر سے آئی تھی وہ گاڑی ہماری وہاں آگے کو کھڑیے تو کیا نام سے وہاں کھڑی کر کے اب ہم پیدل نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا اسپارتہ بھی لکھاوا ہے یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں یہ جگہ پہ لوگ تصویر بڑی کھچاتے ہیں کیونکہ یہ اسپارتہ کا مشہور ہے اسپارتہ بھی لکھاوا ہے تو اب ہم نیچے کو جارے ہیں لوگ نظارہ دیکھنے کے لیے شام کے ٹیم ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پہاڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورا شہر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں نے گاڑی کھڑی کیے کوئی کوئی تو پیدل ہی آ جاتے ہیں جو پاس ہے تو ہم ذرا یہاں سے دور ہیں تو کیا نام سے ہم تو گاڑی میں آئے ہیں یہ جو نزدیک نزدیک ہے وہ پھر ایسے ہی ٹہلنے کے لیے بھی شام کو آ جاتے ہیں تو اسی طرح بس لوگ انجوئی کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں شام کو زیادہ تر لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہاں سے نظارہ اچھا دیکھتا ہے خوبصورت لگتا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور مجھے ایسے اوپر سے نیچے دیکھو گھبرارسی ہوتی ہے میں نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں پاس نہیں جاتی کیونکہ مجھے بڑا ڈل لگتا ہے ایسے اوچھا ایسے نیچے دیکھو گھبرارسی ہوتی ہے اس لیے میں نہیں دیکھ پاتی پھر بھی میں ویڈیو بنانے کے لیے پاس جاری تھی زیادہ پاس بھی نہیں گئی تھوڑی بہت بہت پاس جاری تھی کہ ویڈیو اچھی بنے میں صحیح سے آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو ایسے دیکھیں نیچے کوئی طرف جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے تیزی سے اتر رہے ہیں ایسے ہوا بھی چل رہی تھی تو اچھا لگ رہا تھا مزہ آ رہا تھا اور لوگ تو ایسے کنارے کنارے سے جاتے ہیں کہ کیا نم سے وہ نظارہ بھی دیکھتے جائے اور میں دور دور گھڑی ہوتی ہوں کہ مجھے نیچے کو نہ دیکھنا پڑے تو ایسے میں بس اب ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لئے میں ویڈیو بھی بنا دوں تو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو کیا نام سے جو بھی دیکھیں لائک سسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو لبی ہے میں نے کہا آج آپ لوگوں میں پورا دکھا دوں گی ہمارا اس پارتا اس پارتا کا پہاڑ دیکھیں وہ اوپر دیکھ رہے ہیں نا اوپر وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں گومنے بھیڈے کی جگہ نہیں ہے پر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہاں فل تھی تو یہ یہ ابھی نیچے کھڑی کر دیے لینج سے دیکھا ہے نا سدھی سدھی سے لینج سے کھڑی کر دیے تو میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دوں ویڈیو لبی ہے میں نے کہا پورا اپنا پارتا آپ لوگوں کو صحیح سے دکھاؤں کیا نام سے آپ بھی صحیح سے جو بھی دیکھیں enjoy کر سکیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور ایک بات کہوں مجھے ویڈیو بنانی بلکل نہیں آتی مجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی میں نے جب شروع کیا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا میں نے کہا چلو کچھ تو کروں میں بھی ایک یوٹیوبر بن جاؤں تو شوق جڑا تو ویڈیو بنا رہی ہوں اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی میں بات کر رہی ہوں کر رہی ہوں بھی میرا دماغ خالی ہو گیا میں نے کہا اللہ میں کیا بولوں کیا کروں میں نے پھر بھی دیکھو بولتی جا رہی ہوں بولتی جا رہی ہوں تھوڑے سے ویڈیو ڈالے ہیں بات کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہے یہ ویڈیو بنانا پہلے میں سوچتی تھی آسانی تو ہے بس کیمرہ پکڑو تمہارا ہو گیا مگر یہ تو کتا مشکل کام ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنے آگے تک جاؤں گی دیکھیں لوگ چائی کوفی برگر شورما آپ ڈونر سب کچھ لے کے آئے ہیں یہ ادھر بیٹھتے ہیں وہ نظارہ دیکھتے ہیں کافی پیتے ہیں تو میں بیٹی بھی ہوں تو پیٹ کر کے بیٹی ہوں کیونکہ در کو مجھے اس سے دیکھنے میں بڑا ڈال لگتا ہے کیا نام سے اس اونچائے اس سے نیچے دیکھو کچھ گھبرات ہوتی ہے دیکھو سب لگلیں ان سے بیٹھے میں اسی کہہ آپ کے زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ یہاں صحیح سے لوگ انجوئی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے اور میں بیٹھتی ہوں تو پیٹ کر کے بیٹھتی ہوں کیونکہ مجھے لیچے نہیں دیکھنا ہوتا ہے میں دور سے دیکھتی ہوں ایسا ایک دو جگہ پتہ پاس گئی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں پہاڑ کے بیچ میں نہرے پانی گرتے ہوئے کتا خوبچورت لگ رہا تھا کتا اچھا لگ رہا تھا یہاں سے پہاڑ سے پانی گر رہا تھا تو یہاں بھی اچھا لگ رہا تھا کیا نام سے اچھا لگ رہا تھا بڑا ہی خوبچورت لگ رہا تھا اوپر سے دیکھو تلکی کا وہ چندہ بھی لگایا وہاں انہوں نے وہ پتھر پہ کلر کر کے انہوں نے وہ جھنڈے کا نشان بنایا ہے لال کلر کیا ہوا ہے ایسے پہاڑ پہ نشان بنایا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا یہ نظارہ سے پاس سے جا کے دیکھو اور بھی گاڑیاں چلتی ہیں اس لئے میں زیادہ آگے نہیں گئی اور کیا نظارہ بھی شام ہونے والی ہے اور میں جلدی جلدی جا رہی ہوں آپ لوگ کو بڑا جہاز دکھانا ہے میں جہاز دکھانے کے لئے آپ لوگ کو جا رہی ہوں کہ آپ لوگ کو تلکی کا وہ جہاز وہاں پر پڑا کھڑا ہوا ہے تو میں وہ دکھانے جا رہی ہوں ایسے میں موبائل پکڑتی ہوں آپ لوگ کو بہت ساری باتیں کرنے کے لئے سوچتی ہوں بہت ساری چیزیں دکھانے کے لئے سوچتی ہوں کہ یہ بھی دکھاؤں یہ بھی بولوں یہ بھی بولوں مگر جب میں موبائل کھل کے بیٹھتی ہوں ابھی میرا دیمان خالی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا بولوں کیا سے شروع کروں کیا کروں یہ دیکھیں شام ہونے والی ہے میں چاہ رہی ہی میں آپ لوگ کو جلدی جلدی دکھا دوں سارا بڑا پارک نہیں لگتا کہ میں جلدی جلدی آپ لوگ کو پورا دکھا سکوں گی تب بڑا ہے نا اس لئے میں میں جگہ پہ صرف رش ہوتا ہے بہن پورا خالی ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہمارا اسپارتا کا پارک ہے اور یہ دیکھیں اسپارتا کا پورا شہر ہمارا نظر آ رہا ہے دیکھا نا دیکھو شام ہو گئی ہے یہ گاڑیاں میں جانے لگی ہے ابھی تھوڑی دیر پار لاتے بھی چال ہو جائیں گی پھر کبھی آکے آپ لوگ کو روشنی میں سائی سے دکھاؤں گی ابھی دیری ہو گئی ہے شام ہونے والی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ لوگ کو پورا دکھا سکوں گی وہ ترکی کا فوجی جہاز بھی کھڑا ہے دیکھا نا ابھی میں یہی سے پاس جاؤں گی اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میرے ساتھ جو آئے ہیں وہ پیچھے رہ گیا ہیں اور میں آگے آگے بھاگ رہی ہوں جلدی جلدی بھیڈیا بنانے کے لیے بھیو دیکھا ہے نا بہت اچھا ہے میں دیکھتی ہوں جلدی جلدی جہاز تک جا سکتی ہوں کہ دیکھتی ایسے جلدی پہنچوں گی مجھے لگ رہا ہے یہاں اور بھی نیا بہت کچھ بننے والا ہے یہ جنگل کے بیٹ بھی اسے شہر بھی دکھائی دے رہا ہے یہ لوگ یہاں بیٹھے میں ہیں چائے میں لے آتے ہیں ساتھ میں جو ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں بیٹھے بے بھی نظارہ بھی کر رہے ہیں نظارہ دیکھ رہے ہیں میں پہنچ گئی جہاز تک دیکھیں دیکھیں چاروں طرف سے پہاڑ یہ پہاڑ کا نظارہ ہے یہ اتنا بڑا پارک ہے ہم ایک دن میں اس کو بھونکے ختم نہیں کر سکتے اتنا ہے یہ دیکھیں نظارہ شہر کا دیکھیں نا لوگ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں زیادہ تر کیونکہ یہاں سے خوبصورت نظارہ دیکھتا ہے دیکھیں آگے ہم یہاں تک دیکھا نا اس کو میں چاروں طرف سے دکھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ کو پہلے تو یہ دیکھیں کہ تک خوبصورت نظارہ ہے انہا یہ دیکھیں یہ پانی بھی ہے بھارے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ چار طرف سے نظارہ میں دیکھار ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھائے دے رہا ہو گئی ہے اور یہ ہے پورے شہر کا نظارہ پتہ خوبصورت ہے نا جو بھی دیکھیں لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کرنا سہی ہے اب یہاں نیچے کی طرف جا رہے ہیں بچوں کو جھولا جھولنا ہے تو انہوں نے کہا جھولا جھولا ہے تو شام ہو رہی ہے تو بس ہم جلدی جلدی نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ لوگ نا یہ تکاہ کباب پوٹی یہ جو بناتے ہیں تو یہ لوگ یہاں نیچے کو آکے بیٹھتے ہیں یہ نیچے چھولے بھی بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے مٹی کے تو وہ دیکھیں جو پڑی ڈاب کی پوپی بنی ہوئے جو لوگ بیٹھے تو یہاں جو آتے ہیں یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں پھر یہ تکے شکے یہ سب کچھ بنا کے یہ لوگ کھاتے ہیں انجوئی کرتے ہیں رات کو بھی ٹینشن نہیں ہوتی پورا پارک روشنی سے بھرا ہوتا ہے لائٹے جلی بھی ہوتی ہے تو رات کو بھی وہ لوگ بناتے ہیں تو یہ ہم آگئے ہیں جو لوگ کی طرف تو جلے بھیل رہے بچے بھی ہم سب دیکھیں انجوئی کر رہے تھے میں نہیں بیٹھی تھی جو مجھے چکر آتے ہیں جلو سے اسے میں بہت کچھ سوچتی ہوں کہ یہ بھی بات کروں یہ بھی بات کروں اب مجھے میں بنا رہی ہوں ویڈیو مجھے سمجھ نہیں آرہی نہیں کیا کیا بڑھ رہی ہوں مجھے خود کو سمجھ نہیں آرہی ابھی نہیں نہیں ہوں نہ آگے چل کے شاید سید جاؤں گی بس ایسے ہی ہو رہا ہے لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کرنا اور اچھے اچھے کومنٹ کرنا سہی ہے اور میرا ویڈیو پورا دیکھنا سہی ہے ابھی نہیں نہیں ہوں آگے چل کے سید جاؤں گی ہم مجھے بات بھی کرنی نہیں آرہی کیا کہ غلط شلط بڑھ رہی ہوں گی مجھے پتہ ہے پتہ ہے وہ دل میں کچھ اور سوچ رہی ہوں موں سے کچھ ہو نہیں کبھائے بس ایسے ہی ہو رہا ہے تو آپ لوگ سب یہ جو بھی ویڈیو دیکھیں پورا ویڈیو ضرور دیکھنا اچھا نہ لگے تب بھی دیکھنا کیا نام سے کسا اچھا اچھا سیکھوں گی نا لائک سسکرائب ہوگا تب ہی تو میری احمد بڑھے گی نہ ہسلا بڑھے گا نہ میں اور بھی کوشش کرتی رہوں گی پھر ویڈیو بناتی رہوں گی تو ابھی نہیں نہیں ہوں مجھے خود کو پتہ ہے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اگلی بار میں دیکھتی ہوں اور بس یہ ہی ہے ویڈیو خوش رہے ہمیشہ اور میری ساری ویڈیو دیکھتے رہے پھر غلط ہو رہا ہے جو بھی ویڈیو دیکھو پورا دل سے دیکھیں اور ہمیشہ خوش رہے انجوئی کریں بس کیا بولوں بس آپ لوگ ہمیشہ خوش رہو اور سب لوگ میری ویڈیو دیکھتے رہو صحیح ہے نا چلے پھر اللہ پیس اللہ پیس اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے آمین سنوابی